بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ وہ پرانے برطن ہیں پرانے زمانے میں ان سے زمزم کا پانی نکالا جاتا تھا یہ بکری کی خال ہے جس میں زمزم کا پانی رکھا جاتا تھا اور کچھ برطنوں سے وضو کیا جاتا تھا یہ خانہ کعبہ کا سب سے پرانا دروازہ ہے جو سولہ سو بچاس میں خانہ کعبہ میں لگا ہوا تھا یہ وہ برطن ہیں جن میں زمزم رکھا جاتا تھا اور جن سے زمزم پیا جاتا تھا اور یہ کچھ سکے ہیں جو بہت پرانے زمانے کی ہیں یہ زمزم کی کونے سے نکلے تھے یہ وہ مینار ہیں جو پہلے پہلے ہرمین شریفین میں لگے ہوئے ہوتے تھے آپ نے میری خانہ کعبہ کے اندر والی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اندر تین پلرز ہیں ان پلرز میں سے ایک یہ پلر تھا یہ اس کا کچھ حصہ بچا ہے یہ پلر خانہ کعبہ کے اندر تاروی صدی کے اندر لگا ہوا ہوتا تھا یہ اٹھارہ سو اکیاسٹی کی چیزیں ہیں جو خانہ کعبہ کی پرانی یادوں کے طور پر سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹین ایٹی سیون میں مکہ شہر اس طرح کا ہوا کرتا تھا اور ایٹین ایٹی سیون میں لوگ اس طرح سے حج کیا کرتے تھے ایٹین نائنٹی ٹو میں خانہ کعبہ کے دروازے پر یہ والا طالع لگا ہوتا تھا اور یہ اس کی چابی تھی جو کہ نشانی کے طور پر سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں یہ ایٹین نائنٹی فائیب کا مذاب رحمت ہے یہ وہ پرنالا ہے جو اس تاروی صدی میں خانہ کعبہ کے چھت سے جو پانی گرتا ہے ہتیم میں خانہ کعبہ کے چھت پر لگا ہوا ہوتا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تاروی صدی میں خانہ کعبہ کے پاس اور چھوٹ چھوٹی بہت ساری بیلڈنگز تھیں تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اس وقت کیسے ہوا کرتا تھا آج سے تقریباً سو سال پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خانہ کعبہ ہے اس کے ارد گرد لوہے کی گریلز لگی ہوتی تھی ان گریلز کے اندر لوگ تواف کیا کرتے تھے گریلز کے باہر والی طرف یہ آپ کو ایک آرک سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت اس کو بابے بنی شیبہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہاں پر ایک دروازہ ہوا کرتا تھا اس سے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تھے 1967 میں اس کو مطاف کے ایریا سے ختم کر دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو تواف کرنے میں آسانی ہو اور اس کے پاس ہی جو آپ کو بلڈنگ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ مقام ابراہیم تھا آج کے دور میں وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے وہ اس جنگلے میں رکھا ہوتا ہے لیکن آج سے سو سال پہلے خلافت عثمانیہ میں یہ والی بلڈنگ بنی ہوتی تھی اور اس کے اوپر سبز رم کا گمبت بنا ہوتا تھا اس کے اندر وہ پتھر رکھا جاتا تھا اور اس کے پاس ہی یہ والا ممبر ہوتا تھا جس پر سے خطبہ دیا جاتا تھا نیکس آپ سکرین پر دیکھ ستے ہیں خانہ کعبہ میں چار الگ نماز پڑھنے کی جگہ تھی اور چاروں فکے کے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں فجر کی ایک نماز چار دفعہ پڑھی جاتی تھی زہر کی چار نمازیں ہوتی تھی اسی طرح اثر کی اور باقی بھی ایک نماز چار دفعہ ادا کی جاتی تھی کیونکہ انہوں نے ڈیفرنٹ ٹائم رکھے ہوتے تھے اور اپنے اپنے ٹائم پر نماز ادا کرتے تھے یہ حتیم کے بلکل سامنے والی بیلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقام ہنفی تھا یہاں پر ہنفی فکے کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے دو فلور تھے نیکسٹ زمزم کے کونے کے اوپر یہ والی بیلڈنگ بنی ہوئی ہوتی تھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس سے لوگ زمزم کا پانی لے رہے ہیں زمزم کی بیلڈنگ کے اوپر مقام امام شافی تھا سی ویوں سے چڑھ کے لوگ اوپر جاتے تھے اور اس میں تقریباً پچاس لوگ آ سکتے تھے اوپر اس کے سبز گمبت بنا ہوا ہوتا تھا یہاں پر شافی فکے کے لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے نیکسٹ اس بیلڈنگ کو مقام امام مالک کہتے ہیں یہاں پر مالکی فکے کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ حجرہ اسوٹ کے بالکل اوپوزٹ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کو مقام ہنبلی کہتے ہیں یہاں پر ہنبلی فکے کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے تو سعودی حکومت نے انیس سو پچیس میں قرآن پاک کی آیت کے مطابق جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناو تو انہوں نے چاروں اماموں کو یہاں سے ختم کر دیا لیکن یہ بیلڈنگز اس طرح ہی وہاں پر رہی تیس سال کے بعد نائنٹین فیپٹی فائف میں انہوں نے یہ بیلڈنگز بھی یہاں سے ختم کر دی تاکہ پورے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ایک ٹائم ہو اور تمام حاجیوں کو تواف کرنے میں آسانی ہو مجھے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت نظر آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے صحیح وقت میں یہ ساری یہاں سے ختم کروا دیئے کیونکہ آگے آنے والا دور موبائل کا تھا اور کمپیوٹر کا تھا پوری دنیا میں لوگ دیکھتے اگر کوئی نیا نیا مسلمان ہوتا اور یہاں پر خانہ کعبہ میں آتا اور وہ یہاں پر دیکھتا کہ یہ چار نماز پڑھنے کی جگہ ہیں تو میں کہاں پر نماز پڑھوں وہ بیچارہ بہت کنفیوز ہو جاتا پریشان ہو جاتا اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمت ہے ایک نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور سعودی حکومت کی سی فکے کو کچھ بھی نہیں کہتے جس طرح کوئی آئے جیسے مرضی یہاں پر آ کر نماز پڑھے اور یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج سے سو سال پہلے کے خانہ کعبہ کی خوبصورت یادیں اور دلکش مناظر ہیں کہ اس وقت اس طرح سے لوگ خانہ کعبہ میں آ کر تواف کیا کرتے تھے تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پچھلے سو سالوں میں کون کون سی چینجز آئیں یہ انیس سو میں خانہ کعبہ کے ارد گرد سٹرکچرز بنے ہوتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت صفحہ مروہ جاتے ہوئے اس طرح کے مناظر ہوتے تھے پھر انیس سو آٹھ میں خانہ کعبہ ایسا ہوا کرتا تھا اور پھر یہ انیس سو بیس کے خانہ کعبہ کے مناظر ہیں یہ پیچھے صفحہ مروہ کا پہاڑ بنا ہوا ہے اور انیس سو بیس میں اس پر آرکس بنے ہوئے ہوتے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس وقت صفحہ مروہ کے پہاڑ پر چڑھ سکتے تھے لیکن آج کل اس کے آگے گرل لگائی ہوئی ہے کوئی اس پہاڑ پر نہیں چاہ سکتا یہ انیس سو ستائیس کے مناظر ہیں اور اگر آپ کو تھوڑا تھا قریب سے دکھاؤں تو قریب سے دیکھیں یہ انیس سو سینٹیس میں خانہ کعبہ کے دروازے کی تصویر ہے اور نیکسٹ یہ انیس سو چالیس میں صفحہ مروہ کے درمیان کا راستہ کچھ اس طرح کا ہوا کرتا تھا اور انیس سو چالیس میں بابے صفحہ جہاں سے ہم صحیح شروع کرتے ہیں اس وقت یہ دروازہ اس طرح کا ہوتا تھا جو کہ آج کے دور میں اس طرح کا کر دیا گیا ہے اس کے بعد انیس سو اکتالیس میں سیلاب آ گیا تھا کتنا پانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے پانی میں گاڑیاں دوبی ہوئی ہیں اور یہ حاجی اوپر سے دیکھ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ کے پاس لوگ پانی میں چل رہے ہیں اور یہ اس کے پاس ہی مقام ابراہیم ہے اس وقت جہاز تو نہیں ہوتے تھے لوگ جانوروں پر دور دور سے حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ان کو سفر میں بہت زیادہ دن لگ جایا کرتے تھے یہ انیس سو ستاون میں سعود کے دور میں خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا جا رہا ہے انیس سو ساٹھ میں پہلی سعودی ایکسپینشن میں صفہ مروہ پہاڑوں کو مسجد کے اندر ہی شامل کر لیا گیا تھا اور سعی کے اوپر چھت بنا دی گئی تھی یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب صفہ مروہ والی سائٹ پر کام ہو رہا تھا یہ بھی تقریباً انیس سو ساٹھ میں صفہ والی سائٹ پر کعبہ میں کام ہو رہا تھا پھر اس کے بعد آج تک صفہ مروہ کے پہاڑ مسجد کے اندر ہی شامل ہیں اور ان کے آگے گریل لگا دی گئی ہے اب ان پہاڑوں کے اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا صفہ پہاڑ سے مروہ پہاڑ تک اس طرح سفیر ٹائلز لگا کر راستہ بنا دیا گیا ہے اور درمیان میں الیکٹرونک موٹر بائکس کے لیے راستہ بنایا گیا ہے جو لوگ خود نہیں چل سکتے وہ بائکس والوں کو پیسے دے کر بائکس پہ سات چکر لگا سکتے ہیں یہ 1965 کے حج کے کچھ مناظر ہیں لکڑیوں پر لوگ کھانا پکا رہے ہیں اور یہ بزار کے کچھ مناظر ہیں لوگ سبزیاں خرید رہے ہیں یہ 1974 کے حج کے کچھ مناظر ہیں اس وقت اس طرح کی گاڑیاں ہوتی تھی اور بسیں ہوتی تھی ان کے اوپر اس طرح سے لوگ اپنے بیگز رکھ کر بس کے اندر بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے اب جہاز کے ذریعے اتنے دنوں کا سفر کچھ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے اس لیے یہ دیکھیں کتنے زیادہ لوگ اب آنا شروع ہو گئے ہیں 1978 کی یہ کچھ یادیں ہیں اس وقت لوگوں کے پاس موبائل فونز تو نہیں ہوتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پی سی او میں جا کر اپنے رشتہ داروں کو اس طرح کال کر کے بتایا کرتے تھے ہم نے عمرہ کر لیا ہے ان سے اس طرح بات کیا کرتے تھے 1979 میں کچھ دہشتگردوں نے خاناکابہ پر حملہ کر دیا تھا اور کچھ پکڑ لیے گئے تھے اس کے بعد یہ 2003 کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمزم کے اوپر بیلڈنگ ہوتی تھی وہ ختم کر دی گئی اور نیچے سیڑیاں بنی ہوئی ہیں لوگ یہاں سے نیچے جاتے تھے اور زمزم کے پانی سے غسل کرتے تھے اس کے بعد یہ 2015 کا کعبہ ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکہ کلاک ٹاور ہے جس پر بڑی سی گھڑی بنی ہوئی ہے کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان بہت زیادہ آتے ہیں اس لیے خانہ کعبہ کے اوپر اور اس کے بھی اوپر فلورز بنائے گئے ہیں اس کے بعد کرونا آ گیا تھا اور دو دن تک مسجد حرم بند رہی یہ اس وقت کے مناظر ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرونا ختم ہو گیا اور دوبارہ خانہ کعبہ کو حج اور عمرہ کرنے کے لیے کھول دیا گیا انیس سو بچاس سے انیس سو ترہتر تاکہ سعود کے دور میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حرم میں چار نئے مینار لگائے گئے چھت کو رپیر کیا گیا فرش پر ماربل لگایا گیا اور صفا اور مروہ کے پہاڑوں کو مسجد کے اندر شامل کیا گیا اس کے بعد انیس سو بیاسی سے انیس سو اٹھاسی تاکنگ فہد کے دور میں مسجد کو اور بڑا کیا گیا یہ والی جگہ مسجد میں شامل کی گئی اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے دروازہ بنایا گیا جس کو کنگ فہد کا نام دیا گیا اس کے بعد دو ہزار آرٹھ سے اب تک کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کا سائز اور بڑا کیا گیا یہ والی جگہ مسجد میں شامل کی گئی نیا دروازہ بنایا گیا جس کا نام کنگ عبداللہ رکھا گیا اس کا سٹرکچر دن بے دن اور بڑا اور اور پیارا کیا جا رہا ہے یہ فیوچر کا پروجیکٹ چل رہا ہے فیوچر میں خانہ کبہ میں اور زیادہ لوگ آ سکیں گے اور خانہ کبہ اور خوبصورت ہو جائے گا خانہ کبہ میں ہر طرح کی لیٹس ٹیکنالوجیز یوز کی جاتی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں دنیا کے سب سے بڑے سلائٹ کرنے والے گمبت مسجد حرم میں لگائے گئے ہیں تاکہ ان کو سلائٹ کر کے نیچرل وینٹیلیشن کی جا سکے سعودی حکومت بہت اچھی منیجمنٹ کر رہی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے خانہ کبہ کی پرانی یادوں کو سمیتنے کی کوشش کی ہے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور میری امی کی دیت ہو گئی ہے پلیز آپ ان کے لئے تین بار سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میری امی کی مغفرت فرمائے آمین اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ